اسلام علیکم میں سباوتین خان نابانویلی سٹیڈن بیڈلرز کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو مدوے اے اور مدوے بی کمرشل کے ویزید کروائیں گے جو کہ مین گیٹ سے 5 to 6 کلومیٹر کے فاصلی پر ہے بیریہ ٹاؤن میں کمرشل کی جو اپ ڈیٹس ہیں کیا کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آج آپ کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹس شیئر کرتے ہیں بیریہ ٹاؤن کارچی کا ہیڈ آفیس بھی انہی دونوں پریسنس کے بیچ میں لوکیٹڈ ہے مدوے اے اور مدوے بی میں 125 سکاریارٹ کے کمرشل پلوٹس بیریہ نے یہاں پہ کٹنگ کی ہے یہاں پہ گراؤن پلس 5 کی کنسٹرکشن الاؤ تھی انیشیلی جو بعد میں گراؤن پلس بیسپین پلس 6 فلور تک کنسٹرکشن کرنے کی پرمیشن بیریہ سے ملی جو پلوٹس بڑے ہیں یا مرش کرنے کے بعد گراؤن پلس بیسپین پلس 8 فلور تک کنسٹرکشن کرنے کا آپشن بھی ایوی لیبل ہے آپ لوگ کے پاس پلوٹس این آفیس کی ریٹ کی اگر بات کریں تو بیریہ ٹاؤن نے یہاں پہ ڈیڑھ کروڑ کی یہ پلوٹس لاؤنچ کیے تھے اور جو کہ ابھی کرنڈ مارکٹ یہاں پہ اپروکسیمیٹ ڈائی کروڑ سے ساڑھے تین کروڑ تک کی مارکٹ ہے یہاں پہ اگر آفیسیس سیل آوٹ کی بات کریں کہ کس ریٹ پہ یہاں پہ آفیس سیل ہوتے ہیں تو سیون تھاؤن سے لے کے ٹین تھاؤن پر سکایر فیٹ یہاں پہ اپر جو فلور ہیں ان کے آفیسیس سیل ہوتے ہیں گراوڈ فلور جو ہے یہاں پہ آفیسیس کا جو ریٹ چلتا ہے وہ ٹوینٹی فائف تھاؤن سے ٹھر ٹھائف تھاؤن پر سکایر فٹ پہ آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں ground floor پر normally لوگ جو ہیں two types کی shops بنا رہے ہوتے ہیں ایک shop جو ہے وہ 1000 square feet کی ہوتی ہے اور اگر کوئی builder اس میں two shops نکالے تو 500 square yard کی دو shops easily وہاں پر نکال سکتا ہے ان buildings میں normally one lift ہوتی ہے اور ایک staircase بھی ہوتا ہے اس کے انظر اس buildingوں میں option دیا ہوتا ہے اور اپر والے جو floors ہیں ان میں 13 square feet کا office ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے divide کر کے دو offices بنائے ہوتے ہیں 650 square feet کے different buildings میں different trends آپ کو مل جائے گا کسی نے full floor رکھے ہوئے تیرے 100 square feet کے اور کسی نے ان کو دو office میں divide کیا ہوا ہے cineplex cinema بھی آپ کو midway A میں ہی located ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ بات کریں کہ last month میں کافی restaurant بھی open ہوئے ہیں جس میں coffee shops ہیں barbecue restaurants continental foods maximum foods کی variety آپ کو یہاں پہ بھی ملتی ہے طور پہ بھی use کرتے ہیں اور short term investment تو اس کو نہیں کہہ سکتے but long term investment تو کہہ لائی جا سکتی ہے یہ ہے jina avenue اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں اس کے ایک الگ class ہے jina avenue کی اور midway کی اپنی class ہے jina avenue ایک main road کی commercial ہیں وہاں پر بڑے businesses ہیں بڑے show rooms ہیں jina avenue پہ 500 square yard کے plots ہیں minimum اور یہاں پہ 125 square yard کے plots ہیں midway اور jina کا directly کوئی comparison تو نہیں بنتا but اس کو دیکھ کے آپ کو بہریہ ٹاؤن کی commercial میں activity کا اندازہ لگا سکتے ہیں مزید بہریہ ٹاؤن سے related informative videos کے لئے ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور midway A اور midway B کی complete view کے لئے ہماری ویڈیو کو end تک visit ضرور کیجئے گا thank you so much for watching our video اللہ حافظ فی امان اللہ ٹھائٹně کو ژیو ڧ ES موسیقی 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 موسیقی